السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامداً ومسلیاً اما بعد عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزید الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما اللہ بالحق و اجل مسمح والذین کفروا عما انزروا معرضون قل ارأيتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان كنتم صادقین ومن ازل من من يدعو من دون اللہ ما لا يستجیب له الى يوم القیامة وهم ان دعائهم غافلون و اذا حشر الناس کانوا لهم عاداء ام وکانوا بعبادتهم کافرین عزیز طلبہ ترجمہ معانی القرآن مجید کے آن لائن درس میں آپ کا استقبال ہے آپ پارا نمبر 26 سورے قحف آپ پڑھیں گے عزیز طلبہ پچھلے درس میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ سورہ کسے کہتے ہیں اور لغوی اور اسطلاحی طور پر سورہ کا مفہوم کیا ہے اور آیت کا لغوی اعتبار سے اور اسطلاحی اعتبار سے مفہوم کیا ہے آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ احقاف یہ سورہ احقاف مکی ہے اور مکی سورہ کو کہتے ہیں جو ہجرت نبوی سے پہلے یعنی مدینہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو لہذا سورہ احقاف یہ مکی سورہ ہے تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے یہ کیا ہے یہ مکی سورہ ہے سورہ احقاف یہ مکی سورہ ہے اور یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر چھالیس ہے پارہ نمبر چھبیس ہے اس سورہ میں چار رکو پینتیس آیات ہیں سورہ میں چار رکو اور پینتیس آیات ہیں عزیز طلبہ اس سورہ کا نام سورہ احقاف ہے یہ سورہ کیونکہ اس سورہ کے اندر احقاف کا لفظ آیا ہوا ہے اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ احقاف رکھا گیا ہے احقاف یہ جمع ہے واحد حقفن حقفن کے معنی ہوتے ہیں ریت کا بلند مستطیل تیلا باز علماء نے احقاف کے معنی پہاڑ اور غار کے کیے ہیں یہ احقاف حضرت حود علیہ السلام کی قوم آدھ کے علاقے کا نام ہے جو حضر موت یعنی یمن کے قریب تھا تو اس سورہ کا نام سورہ احقاف ہوا زمانی نزول کیا ہے اس سورہ کا زمانی نزول یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اس سورہ کا موضوع کیا ہے اس سورہ کے اندر کیا کیا بیان کیا گیا ہے مزامین کیا ہیں تو عزیز طلبہ اس سورہ میں کفار مکہ کی اصلاح کی طرف پوری توجہ دی گئی ہے ان کے معبودان باطلہ کی بے بسی کا پردہ چاک کر کے اللہ کی وحدانیت پر استلال کیا گیا ہے قیامت کے بارے میں کفار مکہ جن شبحات میں بری طرح الجھے ہوئے تھے ان سے نکلنے کا انہیں راستہ بتایا گیا ہے اس کے ساتھ ان کے بیمار ازہان کو بھی آیا کیا گیا ہے اور انہیں قوم آدھ کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے یہ سورہ سورہ حجرات یہ سورہ حقاف حجرات سے کچھ عرصہ پہلے مکہ میں نازل ہوئی ہے اس کی آخری آیت فَسْبِرْ كَمَا سَبْرَ أُولُ عَزْ مِنَ الرَّسُلْ قَلْمَات سَابْ بتا رہے ہیں کہ مکی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جب کفار کے ظلم و تشدد کی انتہا ہو گئی تھی وہ اسلام کی روز افضو ترقی کو دیکھ کر غضب ناک ہو رہے تھے اور ہر قیمت پر شما کو بجھانا چاہتے تھے اور اس کے لئے قرابت رشتے داری ہمسائی گی کے سارے رشتوں کو پامال کر چکے تھے اور پاؤں تلے روند چکے تھے ہم وطن اور ہم قوم ہونے کا بھی انہیں کوئی پاس لحاظ نہ تھا حتیٰ کہ انہوں نے مکہ کے تمام کافر قبائل کو جمع کر کے بنو حاشم اور مسلمانوں سے معاشرتی قطع تعلق یعنی شوصل بائیکارٹ کا تحریری معاہدہ کیا تھا تین سال تک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور جانسار صحابہ کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور رہے الگرز کفار نے عذیت رسانی کی حد کر دی مکی زندگی کے آخری سال تھے جب اسے سورہ کا نزول ہوا ہے عزیز طلبہ اس سورہ کا جو اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کفار مکہ قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کے لئے تیار نہیں تھے قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کے لئے کفار مکہ تیار نہیں تھے بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ نبی کریم محمد صلی اللہ سلم کا گڑھا ہوا ہے تو اس سورہ کا موضوع اہم موضوع کفار کو ان گمراہیوں کے نتاج سے خبردار کرنا ہے جن میں وہ مبتلا تھے اور بڑے اسرار اور غرور کے ساتھ ان پر جمع ہوئے تھے کفار مکہ کا خیال تھا کہ ان کے معبود واقعی خدا کے شریف ہیں وہ قرآن کے متعلق یہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے رسالت کا ایک عجیب جاہلانہ تصور ان کے ذہن میں موجود تھا وہ قیامت اور باس بادل موت اور جزا اور سزا کی باتوں کو من غلط افثانہ قرار دیتے تھے ان کے اس باطل خیالات کی تردید اور توحید و رسالت کو ثابت کرنے اور قرآن کے کلام اللہ ہونے کو ثابت کرنے کے لئے اللہ نے سورہ کو نازل فرمایا ہے اس سورہ کے اندر اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا ہے اور قرآن کے منظل من اللہ ہونے کو ثابت کیا گیا ہے اور باس بادل موت اور قیامت کو ثابت کیا گیا ہے اور رسول اکرم کی رسالت کو برحف تسلیم کیا گیا ہے اور کفار مکہ کے باطلانہ عقائد کی تردید کی گئی ہے اور ان کے باطل باطل معبودوں کی بھی بے بسی کا اظہار کیا گیا ہے یہ ہے اس سورہ کا اہم مضمون جو اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے آئیے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ سے پہلے اقرو کا لفظ محضوف ہے اقرو کا لفظ میں شروع کرتا ہوں یا عبدو کا لفظ یا عطل کا لفظ محضوف ہے میں اس اللہ کے نام سے قرآن مجید کے ترجمے کا آغاز کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے رحمان یہ اللہ کی صفت اول ہے الرحیم صفت ثانی ہے رحمان اور رحم یہ دونوں اسم مبالغہ کے سے گئے ہیں اور دونوں میں مانا کی زیادتی پائی جاتی ہے رحمان فعلان کے وزن پر رحیم فعیل کے وزن پر ہے اور دونوں باب سمیہ سے آتے ہیں میں اس اللہ کے نام سے کتاب کا آغاز کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے حام مین یہ حروف مقت ات میں سے ہے حروف مقت مقت الہدہ الہدہ جو حروف ہوتے ہیں جملے سے جو کار دیے جاتے ہیں کلمات سے ان کو مقت ات کہتے ہیں مقت یہ جمع ہے واحد مقت کٹے ہوئے حروف الہدہ کیے ہوئے حروف لہذا حروف مقت قرآن مجید میں ونتیس جگہوں پر استعمال ہوئے ہیں جن سے قرآن مجید کی صورتوں کا آغاغ ہوا اور وہ تفصیل آپ کو بتائی جا چکی ہے لکھ کر بھی جا چکی قرآن مجید کے ونتیس صورتوں میں حروف مقت کا استعمال ہوا ہے اور حروف مقت مقت کو استعمال کرنے کا دو اہم مقصد ہے پہلا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے نبی کا کلام ہے تو اللہ نے اس قرآن کو نازل فرما کر حروف مقت ات کو نالف فرما کر کے چیلنج کرن کیا ہے اہل عرب کو کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ نالج رکھنے والے ہو تو اہل عرب کو چیلنج کرنا مقصد تھا حروف مقت اطلاع کر اور قرآن کے اجاز کو ثابت کرنا تھا اور یہ باور کرانا تھا کہ قرآن یہ نبی کا گڑھا ہوا اور انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ منزل من اللہ ہے اس پر ایمان لانا ضروری اور دوسرا مقصد حروف مقت لانے کا یہ ہے کہ ایسے حروف مقت کو اللہ نے چند صورتوں کے شروع میں ذکر کیا ہے تاکہ اس کے سننے پر مجبور ہو جائیں لوگ کیونکہ یہ انداز بیان نیرالہ نیا اور اچھوتا ہے آگے بڑھتے ہیں تنزل کتاب من اللہ العدید الحکیم نزل یونزل تنزیل باب تفعیل کا مزدر ہے تنزیل کہتے ہیں آہستہ آہستہ کسی چیز کو نازل کرنا کیونکہ تیئیس سالہ مدت میں حالات اور ظروف کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کے لئے تنزیل کا لب استعمال کیا گیا اور ماہ رمضان کے شب قدر میں لوہ محفوظ سے سماع دنیا جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے اس میں نازل ہوا ہے پورا قرآن مجید یک بارگی ایک ہی مرتبہ میں اس کے لئے انزلہ کا لب استعمال ہوا تنزیل آہستہ آہستہ قرآن کی آیت اور سورتوں کو نازل مرتبہ میں لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کرنا چنانچہ آپ دیکھئے سور دخان میں اللہ نے فرمایا انہا انزلنا فی لیلت مبارکہ اور انہا انزلنا فی لیلت القدر وما ادراکما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تو تنزیل کے معنی قرآن مجید کا آہستہ اتارنا القتاب یہ تنزیل مضاف کا مضافلہ ہے اور مضافلہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اس لیے القتاب کے باپر زیر ہے اور تنزیل کتاب یہ مضافلہ مل کر کے مرکب اضافی بن رہا ہے اور غیر مفید کی چار قسموں میں سے پہلی قسم کیا ہے مرکب اضافی مرکب اضافی جس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز مضاف ہو اور دوسرا جز کیا ہو مضافلہ جیسے غلام زی دن اردو میں کا کی ترجمہ آئے گا اور اردو میں پہلے مضافلے کا ترجمہ ہوگا اور مضاف کا بعد میں ہوگا اور عربی میں مضاف پہلے آئے گا مضافلے بعد میں ہوگا الکتاب میں الیفلام لگا ہے یہ الیفلام اسم کی علامت ہے جیسے شروع میں الیفلام لگا ہو جیسے الحمدون الکتاب الکتاب لا کر کے اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ یہاں الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور پچھلے درس میں عزیز طلبہ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ قرآن مجید کے تو صفاتی نام ہی ہیں جو قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں ان نام میں ایک نام الکتاب بھی ہے تنزیل الکتاب یعنی قرآن مجید کا نازل کرنا من اللہ العدید الحکیم من معنی سے حرف جر ہے حروف جر سترہ ہے باوتاو کاف اللہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اسم اور اللہ کی دو صفت آرہی ہے العزیز اور الحکیم یہ دونوں صفت کا سیگا ہے اور اسم فائل کے معنی میں ہے عزیز کے معنی زبردست غالب عزیز و ضربہ سے عزیز فعیل کے وزن پر ہے اور حکیم کے معنی حکمت والا حکم مفیصلہ کرنا یہ اللہ کی دو صفت ہے تنزیل کتاب من اللہ العزیز الحکیم کتاب یعنی قرآن مجید کا نازل کرنا یہ اس اللہ کی طرف سے ہے جو اللہ زبردست ہے اور الحکیم غالب ہے حکمت الحکیم حکمت والا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق و اجل مسم والذین کفرو عمم انذرو معرزون ما خلقنا ما خلق ما خلق ما خلق سے آپ گردان کیجئے ما خلق تو ما خلق نا فیل ماضی معروب منفی جمع متقلم باب نصر ما خلق نا ہم نے نہیں پیدا کیا اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے وحده لا شریک ہے تو یہاں جمع متقلم کا سیغہ کیوں استعمال کیا گیا ہے جمع تو نو علی زبان نا جمع متقلم ہے دو سے زائد کیلئے استعمال ہوتا ہے تو اللہ تو ایک ہے اس لئے جمع کا سیغہ کیوں استعمال کیا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعظیم کے لئے اللہ کی ذات بہت بلند ہے عظمت والی ہے تعظیم کے لئے جمع کسیغہ اللہ نے استعمال کیا ما خلقنا سماوات ما خلقنا فی الماضی معروب منفی ہے اور اس کے اندر انا کی ضمیر کیا ہے پوشیدہ فائے السماوات یہ جمع مونس سالم ہے مسلمات سماوات اور خلقنا کا مفہول ہے خلقنا کا کیا ہے مفہول ہے السماوات یہ معتوف لے واؤ حرف اور الارض معتوف لے معتوف اور معتوف لے کا اعراب ایک ہوتا ہے اور حرف عطف ہے اور حرف عطف دس ہیں اس میں سے واو بھی ہے سماوات خلقنا کا مفہول ہے اور سماوات جمع مونس سالم ہے اور جمع مونس سالم کا عراب حالت رفعی میں جاءت مسلمات حالت رفعی میں زمہ کے ساتڑ رائیت مسلمات حالت نصبی اور جری میں قصرہ جاءت مسلمات رائیت مسلمات مررت ب Ent مسلمات یا حاضی مسلمات رائیت مسلمات مررت ب Ent مسلمات تو یہاں حالت نصبی میں قصرہ کے ساتھ جمع مونس سالم کا عراب ہوتا ہے اس لئے سماواتے پر زیر ہے کسرا ہے کیوں یہ حالت نصبی میں ہے اور خلقنا کا مفہول واقع ہے اور مفہول کیا ہوتا ہے منصوب بہتا ہے اور ماتوفلے اور ماتوف کا ارابی ایک ہوتا ہے جب سماواتن حالت نصب میں ہے تو ارزاب کا عطف کیا گیا ہے سماواتن پر ارزابی حالت نصب میں ہوا اسی لئے ارز کے زواد پر زبر ہیں سماوات مانے آسمانوں واہی سماون واو مانے اور حرفیات ارز مانے زمین جمع ارازی عزیز طلبہ واو پانچ طریقہ ہوتا ہے نمبر ایک واو عاطفہ ہوتا ہے اپنے پڑھا ہوگا حروف اطف دس ہیں نمبر دو واو قسمیاں ہوتا ہے اپنے پڑھا ہوگا حروف جارہ واو تاو کافو لامو واو واو قسمیاں ہوتا ہے نمبر تین واو حالیاں ہوتا ہے واو حالیاں ہوتا ہے حال بیان کرنے کے لئے آتا ہے اور نمبر تین واو ناصب ہوتا ہے جو مفہول ماہو کے معنی میں ہوتا ہے جیسے آپ مثال دیں جا البردو والجباد جا البردو والتیالیسہ تو یہاں واو ماہ کے معنی میں ہے اور نمبر پانچ واو کبھی کبھی او کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے اسم وفعل وحرف یعنی اسم کی تین قسمیں ہیں اسم یاد کلمہ کی تین قسمیں ہیں کلمہ یاد تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا اس کے بعد وما بینہما ما ما اسم موصول ہے بمعنی اللہ ما کی عزیز طلبہ دو قسمیں ہیں ما اسمیاں ما حرفیاں اور جو ما اسمیاں ہوتا ہے وہ تین معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے نمبر ایک موصولہ کے لئے نمبر دو موصوفہ کے لئے نمبر تین شرطیہ کے لئے یعنی ما جب اسم کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یا تو اس ما موصولہ ہوگا یا ما موصوفہ ہوگا یا ما شرطیہ ہوگا یہاں جو آیت میں ما آیا ہے یہ ما اسم ہے اور موصولہ ہے اللہ دی کے معنی میں بینہ ما نے درمیان بٹوین اور ہما ہما زمیر کا مرجع سماواتے اور الارضے دونوں کی طرف ہیں اللہ اللہ مانے مگر حرف استثناء ہیں حروف استثناء اپنے امین نوہ میں پڑھا ہوگا تسیل میں بھی پڑھیں گے اللہ غیرہ سوا حاشا خلا عدا ما خلا ما عدا لئیسا لائکونو یہ سب کیا حروف استثناء کہلاتے ہیں اللہ بالحق بحرف جار الحق کے معنی ثابت برحق حق حقا حقا کے معنی ثابت کننا نصرہ کا مصدر ہے حق کی جمع حقوق حق کے معنی ثابت واجب لازم برحق حق کی جمع حقوق واو معنی اور عجل کے معنی ٹائم وقت جمع آجال عجل کی جمع آجال اور عجل سے یہاں مراد موت ہے مسمع کے معنی نام دیا ہوا اس مخول ہے مقرر کیا ہوا عجل مسمع مقرر کیا ہوا وقت مقرر وقت یعنی موت سمی تسمی باب تفیل سے والذین کفر عم انظر معرزون اللذین اسم موصول اللذی واحد مذکر اللذان تسنی مذکر اور اللذین جمع مذکر کے لئے منس کے لئے اللہ تیت کفر 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 انہوں نے انکار کیا کفر یکفر باب نصرہ سے کفر 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 فیلمازی معرو مصبت سیغہ جمع مذکر غائب معنی انہوں نے کفر کیا انکار کیا باب نصرہ ماد کاف فار اما اما اصل میں ان ما ہے ان حرف جار اور ما اس موصول بمان اللذی اسی کو سائلنٹ کر دیا گیا اما ہو گیا اما معنی اس چیز کے مطالق ان زیر ان انزرہ 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 سے انزرہ ماضی مجہول جمع مذکر غائب کسے گا وہ درائے گے اللہ کی عذاب سے وہ درائے گے قرآن کی آیتوں سے درائے گے نبی نے ان کو درائیا معرزون انزرہ انزرہ باعی فال سے جمع ماضی مجہول ہے جمع مذکر غائب ہے باعی فال سے نو معرزون اسی مفائل ہے جمع مذکر ہے ایراز کرنے والے غفلت کرنے والے کنارہ کشی کرنے والے مولنے والے اسی مفائل جمع مذکر واحد معرزون اعرضا یرزو ایرازا پہلو تحی کرنا کنارہ کشی ہونا ترجمہ دیکھئے حامی یہ حروف مقطعات میں سے ہے اس کا سہی معنی اللہ کو معلوم یعنی قرآن مجید کا نازل ہونا اس ذات کی طرف اس اللہ کی طرف سے ہے جو اللہ غالب اور حکمت والا ہے جو اللہ زبردست اور حکمت والا ہے مَا خلقن السماوات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَعَجِلِ مُسَمَّ اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو با مقصد پیدا کیا ہے ہم نے نہیں پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو مگر حق کے ساتھ مگر حق کے ساتھ یعنی بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کی تخلیق با مقصد ہوئی وَعَجِلِ مُسَمَّ اور ایک متعینہ مدت کے لئے ہوئی ہے یعنی قیامت آئے گی تو یہ زمین اور آسمان سب درہم برہم ہو جائیں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنزِرُ مُعْرِزُون اور کافر لو جس چیز سے ڈرائے جا رہے ہیں اس سے اعراض کر رہے ہیں یعنی حق بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے جنت اور جہنم پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں ہے اور شریعت محمدیہ کو اور قرآن کو سچا سچی کتاب اور نبی کی رسالت کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے نبی دعوت دے رہی یہ اعراض کر رہے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور کافر جس چیز سے ڈرائے جا رہے ہیں اس سے اعراض کر رہے ہیں ماننے کے لئے تیار نہیں بس سی سی پر اتفاہ کرتا ہوں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا سمجھانے کوشی کریں گے تو آپ کو ترجمہ اور مقفو میں سمجھ میں آ جائے گا اللہ رب العامین آپ لوگوں کو ویڈیو کو بار بار سننے سمجھنے کی توفیق تا فرمائے اور اچھی طرح سے سمجھ کر کے اپنی زگی میں ڈھالنے کی توفیق دے اور روزانہ آپ قرآن کی تلاوت کر کے آئیں انشاءاللہ سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی اور ویڈیو سننے کے بعد اہم باتیں جو بھیجی جائیں اس کو کاپی پر نوٹ کر لیں اور نوٹ کر کے اس کو یاد کر لیں تاکہ آپ کو سبق سمجھنے میں آسانی ہو اور کمن باکس میں جا کر کے اپنا نام لکھ دیں تاکہ آپ کی حاضری ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ